موسیقی ہاللیلویا گریس نیٹ ورک ٹیلی ویشن دیکھنے اور سننے والے تمام بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں میں مسیح کا خادم پاسٹر فرانسیس آیات اسلام پیش کرتا ہوں میرے لیے آج بڑے آنر کی بات ہے کہ آج جبکہ پوری دنیا میں تمام مسیحی کلیسیائیں جو ہیں وہ گوڈ فرائیڈے کی فتح برکت اور خوشی کو سیلیبریٹ کر رہی ہیں سو میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ آج اس موقع پر میں خدا کے کلام میں سے چند ایک باتیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں سو آج مسیح کے سلیبی سات کلمات میں سے جو سب سے پہلا کلمہ ہے جسے ہم معافی کا کلمہ کہتے ہیں آج ہم اس پر کچھ دیر کے لیے بات کریں گے سوائیں خدا کے کلام کی طرف رجوع کریں سو اگر آپ کے پاس بائیول مقدس ہے آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا تئیسمہ باب اور اس کی تینتیسمی اور چونتیسمی دو آیات ہم خدا کے حضور میں پڑھیں گے لکھا ہے جب وہ اس جگہ پر پہنچے جسے کھوپڑی کی جب وہ اس جگہ پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے مسلوب کیا اور بدکاروں کو بھی ایک کو دہنی اور دوسری کو بائیں طرف یسو نے کہا ہے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں خدا مند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے آئیں اپنے سروں کو مجھکائیں اور ایک چھوڑ سی دعا کریں ہمارے پیارے آسمانی باب ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تُو نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ تُو نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا جس نے سلیپ پر اپنی جان کی قربانی دے کر تمام بنین و انسان کے لیے زندگی اور فردوس کے دروازے کھول دیئے خدا مند اس وقت میں منت کرتا ہوں جو کچھ تیرے کلام میں سے ہم نے پڑا ہے خدا مند اس کی تشریح اور تفسیر کرنے میں ہماری مدد اور رہنمائی کر خدا مند یسو مسیح کے نام سے آمین ساتھ سلیپی کلمات میں سے یہ پہلا کلمہ ہے جسے ہم معافی کا کلمہ کہتے ہیں اور سلیپ پر سے جاری ہونے والا میں یہ کہوں گا یہ پہلا پیغام ہے جسے ہم معافی کا پیغام بھی کہتے ہیں سو آج ہم معافی کے تعلق سے بات کریں گے اور مل کر خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے جب مسیح خدا مند کے مو سے یہ الفاظ کہتے ہوئے ہم سنتے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں تو اسی کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ معافی کی جو تعلیم ہے یہ خدا مند یسوسی کی تعلیم ہے اور جسے ہم کرسچن ڈاکٹرین بھی کہتے ہیں سو معافی یہ در حقیقت کرسچن ڈاکٹرین ہے اور پھر معافی کے تعلق سے ہم اسی کلام کی روشنی سے یہ بھی سیکھتے ہیں کہ معافی صرف مسیح یسوس کی تعلیم ہی نہیں ہے مسیحی کرسچینٹی کی یہ ڈاکٹرین نہیں ہے بلکہ یہ ایک کرسچن مائنڈ سیٹ ہے ایک مسیحی طرزیں سوچ ہیں اور پھر نہ صرف یہ ایک کرسچن ڈاکٹرین ہے نہ صرف یہ کرسچن مائنڈ سیٹ ہے بلکہ معافی جو ہے یہ کرسچن لائف سٹائل ہے طرز زندگی ہے سو اگر ہم مسیح کو پیار کرتے ہیں اگر ہم مسیح پر ایمان لائے ہیں تو یقیناً ہم معافی کی اس تعلیم کو معافی کے اس مائنڈ سیٹ کو اور معافی کے اس لائف سٹائل کو ضرور اپنی زندگی میں قبول کریں گے دوسری بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں معافی کے تعلق سے یہ جو لفظ معافی ہے جسے ہم انگریزی میں فارگیونس کہتے ہیں اس کے جو لفظی معنی ہیں وہ ہوتے ہیں بخش دینا چھوڑ دینا ازاد کر دینا خلاصی دینا سو معافی کے تعلق سے دو بنیادی ایسے حقائق ہیں جن پر خدا کے کلام میں سے ہم آج دیکھیں گے اور پھر ہم آگے بڑھیں گے سو پہلی جو ایک ریالٹی جو اس معافی سے جڑی بھی ہے جس کا تعلق ہم نے لوکا کی انجیل میں سے سنا اور پڑھا ہے معافی جب ہم معافی کی بات کرتے ہیں معافی در حقیقت خدا کے رحم کا پھل ہے خداونیس مسیح نے اس لیے سلیب پر معافی کا اعلان کیا معافی کا پیغام دیا اور معافی کی تعلیم کو رائج کیا چونکہ وہ رحیم خدا ہے اور جیسے میں سمجھتا ہوں کہ سمندر پانی سے بھرا ہوا ہے یا آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے خداونیس مسیح کا دل گناہگاروں خطاکاروں بدکاروں بیماروں اور لاچاروں کے لیے رحم اور ترس سے بھرا ہوا ہے اور اسی لیے وہ گناہگاروں کو خطاکاروں کو بخشتا ان پر فضل کرتا رحم کرتا اور انہیں معاف کرتا ہے دوسری بات جو معافی کے تعلق سے یا دوسری جو حقیقت جو معافی کے ساتھ جڑی بھی ہے وہ یہ ہے کہ معافی جس کی ہم آج ہم بات کر رہے ہیں معافی دراصل مسیح کے خون کا نتیجہ ہے بائبل مقدس میں جب ہم معافی کے تعلق سے پڑھتے ہیں تو بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے عبرانیوں نامہ بابر اس کی باعث میعہد کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی ہم بڑے خوش نصیب ہیں چونکہ ہم مفت میں راستباز ٹھرائے گئے ہیں خدا نے ہم سے محبت کی مسیح نے ہم سے محبت کی اور ہمیں مفت گناہوں کی معافی ملی ہم مفت بچائے گئے مفت چھڑائے گئے مفت ہی راستباز ٹھرائے گئے لیکن عزیز بھائیوں اور بہنوں بے شک ہمیں مفت راستبازی ملی ہے لیکن اس کی قیمت خدا من یسو مسیح نے ادا کی ہے پہلا پترس پہلا بابر اس کی اٹھار میں اور انیس میں آیت اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی سے نہیں ہوئی بلکہ ایک بے عیب اور بے داگ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے سو معافی مفت ضرور ملتی ہے لیکن یہ بڑی بیش قیمت ہے سو آج تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ جس معافی کی ہم بات کر رہے ہیں جو کرشن ڈاکٹرین ہے جو کرشن مائنڈ سیٹ ہے جو کرشن لائف سٹائل ہے یہ معافی دراصل کیوں ضروری ہے یا کیوں اتنی اہم ہے سب سے پہلی بات معافی کیوں ضروری ہے معافی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو عزیز بھائی اور بہنوں معافی دراصل خدا کی سب سے بڑی اور عظیم برکت ہے ضبور 32 کی پہلی اگر آیت ہم پڑھیں تو وہاں پر ضبور نبیس کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ جس کی خطائیں بکشی گئیں اور جس کے گناہ ڈھانکے گئے سو وہ شخص خوش نصیب ہے وہ شخص مبارک ہے اور وہ شخص جو ہے وہ بڑا ہی بانصیب ہے جس کے خدا نے گناہ بکش دیئے جس کو گناہوں سے نجات مل گئی ہے جس پر خدا نے رحم کیا فضل کیا اور اسے گناہوں سے رہائی ملی ہم انسان ہوتے ہوئے ساری زندگی یہ سوچتے رہتے ہیں کہ شاید اولاد بہت بڑی برکت ہے یا اپنا گھر ہونا جو ہے وہ بہت بڑی برکت ہے اپنا وسیع کاروبار ہونا بہت بڑی برکت ہے بڑی بڑی گاڑیاں ہونا بہت بڑی خدا کی برکت ہے یا برکات ہیں ہم ان کے لئے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں لیکن وہ برکات جو ہمیشہ قائم رہیں گی جو عبدی ہیں ان میں سے نمبر ایک یہ ہے کہ معافی خدا کی سب سے بڑی برکت ہے اگر ہمیں اولاد بھی مل گئی گھر بھی مل گئی کاروبار بھی مل گئی گاڑیاں بھی مل گئیں بڑے بڑے ملکوں کے ویزے نیشنیلٹیاں بھی مل گئیں لیکن اگر ہمیں گناہوں کی معافی حاصل نہیں ہوئی اگر ہمیں گناہوں سے نجات نہیں ملی تو ہم اگر ساری دنیا کو بھی حاصل کر لیں اور اپنی جان کا ہی نقصان اٹھائیں اپنی روح کو ہی ہم اس کا نقصان اٹھائیں تو عزیزو یہ سودہ گانٹے کا ہے اور پھر ہمیں کوئی بھی کچھ بھی فائدہ نہیں ہے سو مبارک وہ ہیں جن کو معافی ملی ہے جنہوں نے معافی قبول کی ہے جنہوں نے معافی مانگی ہے اور جو اس معافی کے پیغام پر ایمان لائے ہیں سو معافی اس لیے ضروری ہے کہ یہی تو خدا کی سب سے بڑی برکت ہے دوسری چیز کہ معافی کیوں ضروری ہے جس طرح ہم نے پہلے سیکھا کہ معافی اس لیے ضروری ہے چونکہ یہ خدا کی سب سے بڑی برکت ہے پھر دوسری چیز یہ ہے معافی دراصل ہمیں خدا کے ساتھ جوڑتی ہے معافی کے سبب سے ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ بحال ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ ایک ایسی چیز ہے جس نے انسان اور خدا کے درمیان جدائی پیدا کی جس نے خدا اور انسان کے درمیان ایک خلیج ایک دیوار کھڑی کر دی لیکن ہم خدا من یسی مسیح کے قیمتی خون کے لیے شکر گزار ہیں جس کے باعث یہ معفی ممکن ہوئی ہے ہم اس کے رحم کے لیے اس کے شکر گزار ہیں جس کے باعث یہ معفی ہمیں ملی ہے اور اس معفی کے باعث ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ بہال ہوا ہے ہم خدا کے ساتھ ہماری رسائی خدا تک ہو گئی ہے اور ہم زمین پر رہنے والے لوگ زمین کی تاریکیوں اور اندھیروں میں دھکے کھانے والے کھوئی بیڑوں کی طرح بٹکے ہوئے لوگ ہماری رسائی جو ہے وہ آسمانوں تک اور خدا تک ہوئی ہے اور یہ معافی کے سبب سے ہوا ہے مبارک ہیں وہ جن کو گناہوں کی معافی ملی ہے مبارک ہیں وہ جن کا رشتہ خدا کے ساتھ بحال ہوا ہے اور یہ معافی کے سبب سے ہوتا ہے تیسری بات کہ یہ معافی کیوں ضروری ہے یہ نہ صرف خدا کی برکت ہے یہ نہ صرف ہمارے رشتوں کو خدا کے ساتھ جوڑتی ہے بلکہ یہ ہمیں ہر طرح کے شیطانی بندنوں سے اور رہائی بخشتی ہے جب خدا معاف کرتا ہے یاد رکھیں گناہ جو بنین و انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے یہ انسان کو جکڑ لیتا ہے انسان کے اوپر لانت لاتا ہے اور انسان لانتوں اور بیماریوں کے بندنوں میں جکڑا جاتا ہے لیکن جب کوئی معافی پاتا ہے یا معاف کرتا ہے تو وہ بندنوں سے رہائی پاتا ہے آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سپیرٹ آف انفرگیونس کی وجہ سے بندنوں میں جکڑے ہوئے ہیں بیماریوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور وہ کسی نہ کسی جال میں پھنسے ہوئے ہیں سو نہ صرف خدا ان کی معافی قبول کرنے سے بندن ٹوٹتے ہیں بلکہ بعض حقات جو لوگ ہماری معافی کے منتظر ہیں جن کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو معاف کریں کیونکہ بائبل یہ سکھاتی ہے کہ جس طرح خدا ان نے تمہارے قصور معاف کیے ہیں اسی طرح سے تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو سو معافی دینے سے اور معافی لینے سے بندنوں سے رہائی ملتی ہے یہ جو نام معاف کرنے والی روح ہے یہ ایک ایسی زنجیر ہے دو طرف زنجیر ہے کہ جب کوئی شخص معاف نہیں کرتا تو ایک سرے سے یہ زنجیر اس کو جکڑ لیتی ہے اور جب کوئی معافی قبول نہیں کرتا تو یہ زنجیر دوسرے سرے سے اس کو جکڑ نام معاف کرنے والی روح ہے یہ ایک زہر بھی ہے ایک پوائزن بھی ہے جو شخص معاف نہیں کرتا آپ اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس شخص کی ماند ہے جو زہر خود پی رہا ہے اور دوسرے کے مرنے کا انتظار کر رہا ہے سو یہ جو معافی ہے یہ بندنوں سے رہائی بخشتی ہے ہر طرح کی کڑواہر تلخی اور زہر سے ہمیں ازاد کرتی ہے بیماریوں سے ہمیں شفا بخشتی ہے خداون کے ایک بہت بڑے خادم ڈاکٹر یونگ چھو جنہوں نے اپنی ساری زندگی خداون کی خدمت میں گزاری اور وہ دنیا میں ایک سب سے بڑی کلیسیہ کے پاس بان رہے ایک مرتبہ ان کے پاس ایک نوجوان بیٹی آئی تاکہ ان سے شفا کے لیے دعا کروا سکے اس نوجوان بچی کو ارتھرائٹس تھا اس کے سر سے لے کر پیروں تک جو ہڈیوں کے جوڑ ہوتے ہیں ان میں درد تھا اور وہ بڑی دعائیں کرتی روتی روزے بھی رکھتی بڑے خادموں سے دعائیں کرواتی ہر کروسیڈ میں وہ جاتی لیکن اس کو آرام نہیں ملتا تھا لیکن ایک دن جب وہ پاس یونگے چو کے پاس آئی اور اس سے پہلے کہ پاس یونگے چو دعا شروع کرتا خدا نے پاس یونگے چو پر یہ ظاہر کیا کہ اس بیٹی سے کہ اگر تو واقعی جوڑوں کی درد سے اور ان شیطانی بندنوں سے آزاد ہونا چاہتی ہے تو اس شخص کو معاف کر دے جس کو سالوں سے تو نے معاف نہیں کیا اور وہ تیری مدر ان لاؤ ہے وہ تیری شادی شدہ ہو اس بچی نے کہا جی پاسٹر میں شادی شدہ ہوں پاسٹر نے پوچھا آپ کی مدر ان لاؤ سے آپ کی ساس سے کیا آپ کی کوئی نراز گی ہے اس نے کہا بڑے سالوں سے وہ کہنے لگی وہ میری دشمن ہے وہ میرا گھر بر بات کرنا چاہتی ہے ایسا ہے ہیں لیکن آپ نے شفا نہیں پائی اس بندھن نے آپ کو جگڑا ہوا ہے اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ بندھنوں سے رہائی پائیں تو آج کہ آپ اپنی ساس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں وہ کہنے لگی اس نے میرے پہ بڑا ظلم کیا ہے اس نے میرے خلاف میری بڑی مخالفت کی ہے اس نے مجھے زخمی کیا ہے دکھ دیا ہے لیکن خدامن کے خادم سے وہ کہنے لگی کہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں آج اس کو خدام یس سمسی کے نام سے معاف کرتی ہوں اور جیسے اس نے معاف کیا خدا کے خادم نے دعا کی فل فور جوڑوں کے درد سے وہ شفا پا طرح کی تلخی سے کڑواہ سے زہر سے ہماری زندگی کو پاک کرتی ہے ہم زندگی میں اتر قدم رکھتے ہیں ہم شفا پا جاتے ہیں اور ہماری روح ہماری جان ہمارا بدن جو ہے وہ ازاد ہو جاتا ہے چونتھی چیز معافی کیوں ضروری ہے اور اس معافی کا کیا امپیکٹ نیلسن منڈیلا سے پوچھا کہ سر یہ جو عزت اور طاقت اور سرداری ہے یہ کیسے حاصل ہوتی ہے نیلسن منڈیلا سے اس نے کیوں یہ پوچھا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نیلسن منڈیلا ساؤت افریقہ کا ایک پہلا کالا صدر گزرا ہے اور نیلسن منڈیلا ساؤت افریقہ کے ایک معمولی سے گاؤں میں پیدا ہوا اس نے ابتدائی تعلیم اپنے شہر اپنے گاؤں سے حاصل کی اور وہ پیشے کے اعتبار سے وکیل تھا اور جب وہ جوان ہوا چھبی سال کی عمر میں تو اس نے ایفریکن نیشنل کانگریس کو جائن کیا اور اس تنظیم کی رویہ یہ تھی کہ وہ ساؤت افریقہ میں برابری اور انصاف کا نظام چاہتے تھے ایکویلٹی اور ایکویلٹی اور جسٹس کا نظام چاہتے تھے اور نیلسن منڈیلا نے جب اس تنظیم کو جائن کیا اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کیا تو اسی کام کی مخالفت کی وجہ سے پچپن سال کی عمر میں اسے جیل جانا پڑا اور نیلسن منڈیلا نے بیس سال جیل میں گزارے اور اس پر بڑی بڑے ظلم کیے گئے جیل کے اندر اس کو بڑی عذیتیں دی گئیں اس کو بہت مارا گیا ستایا گیا لیکن خدا کا کرنا ایسا گھٹنے کے بعد جب اسے رہائی ملی اور ساؤت افریقہ کے لوگوں نے اس کو اتنا ووٹ دیا کہ وہ ساؤت افریقہ کا پہلا پریزیڈنٹ کالا بلیک پریزیڈنٹ جو ہے وہ منتخب ہوا اور اس کو لیڈرشپ خدا نے دی ایک دن صدر بننے کے بعد جب نیلسن منڈیلا ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہا تھا وہ اپنے گارڈ کے ساتھ اور سرکاری پروٹوکول کے ساتھ وہاں بیٹھا تھا تو ایک شخص اچانک اس ریسٹورنٹ میں آیا نیلسن منڈیلا کی نظر اس پر پڑی اور اس شخص کی بھی نظر اس پر پڑی اور اس نے جب دیکھا یاد رکھیں یہ شخص جو اس ریسٹورنٹ میں داخل ہوا یہ ان سپائیوں میں سے ایک سپاہی تھا ایک پولیس والا تھا جس کی ڈیوٹی یہ تھی جو نیلسن منڈیلا پر تشدد کرتے تھے جیل کے اندر اور جب اس نے اس کو وہاں دیکھا اس کے پسینے چھوٹ گئے کیا ہے جس کو مارا ہے اور اب تو یہ ملک کا لیڈر ہے ملک کا پریزیڈنٹ بن گیا ہے تو نیلسن منڈیلا نے اس کو کام پتے ہوئے دیکھا نیلسن منڈیلا نے اس کو اپنے پاس بلایا اپنے ساتھ اس کو ٹیبل پر بٹھایا اور جب اس کو ٹیبل پر بٹھایا تو عزیز بھائی اور بہن یہی وہ شخص تھا جس نے نیلسن منڈیلا سے یہ پوچھا تھا کہ سر انسان کو اس دنیا میں عزت طاقت اختیار اور لیڈرشپ کیسے حاصل ہوتی ہے تو نیلسن منڈیلا نے اس کو جواب دیا کہ اگر اس دنیا میں عزت حکمرانی پھر دنیا کو معاف کرنا سیکھو یہ دنیا تمہارے لیے جنت بن جائے گی انتقام اور بدلے سے قومیں اور خاندان برباد ہو جاتے ہیں لیکن معاف کرنے سے قومیں ترقی کرتی ہیں خاندانوں میں خوشحالی آتی ہے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں بہت سارے خاندان اس لیے ٹوٹ گئے کہ شاید وہاں پر کسی نے کسی کو معاف نہیں کیا بہت ساری قوموں کے اندر استراب بچینی انتقام خون ریزی اور جنگیں جاری ہیں اس لیے کہ شاید انہوں نے اپنے دشمنوں کو معاف نہیں کیا اس لیے مسیحت جو ہے یہ سلامتی خوشحالی اور سرفرازی کا دین ہے اس لیے کہ اس کا جو بانی ہے وہ معاف کرنے والا خدا ہے اس نے ہمیں معاف کیا ہے اور یہی تعلیم جو ہے وہ تمام کرسچینٹی میں آنے والے مسیحوں کو دی جاتی ہے یہی بائبل کا پیغام ہے یہی خدا کی مرضی ہے کہ جس طرح ہمیں بخش دیا گیا ہے معاف کر دیا گیا ہے ہم بھی اپنے کسورواروں کو معاف کر دیں اس سے خاندانوں کی تعمیر ہوگی اس سے قومیں ترقی کریں گے اس سے ہماری دنیا کے اندر خوشالی آئے گی برکت آئے گی لوگ بندنوں سے رہائی پائیں گے لوگ جہنم کے اختیار سے اور دوزخ کے اختیار سے نکل آئیں گے اس سے نجات ملتی ہے ازادی ملتی ہے چھٹکارہ ملتا ہے یہ معافی کا پیغام انتہائی ضروری اور بابرکت ہے آئیں میرے ساتھ اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم دعا مانگیں خداون یسو مسیح میں دل کی گرائیوں سے خداون تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تُو نے سلیب پر خداون نہ صرف ان گناہگاروں کو جو اس وقت تیری سلیب کے نیچے تھے تُو نے معاف کیا بلکہ تُو نے ہم سب کو دنیا کے تمام گناہگاروں کو معاف کیا اور تُو ہر اس شخص کو معاف کر دیتا ہے یسو جو تجھ پر ایمان لاتا اپنے گناہوں سے توبہ کرتا اور تجھے اپنا خداون قبول کرتا ہے یقینا وہی شخص مبارک ہے وہی شخص خوش نصیب ہے وہی بندنوں سے بیماریوں سے لانتوں سے ازاد ہوتا ہے اسی کی ترقی ہوتی ہے وہی تعمیر ہوتا ہے اور برکت پاتا ہے خداون یسو مسیح کے نام سے آمین خداون آپ سب کو برکت دے گاڈ بلیس یو موسیقی